پیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جب سب گھر والوں کو اس بات کی خبر ہو جاتی ہے کہ توقیر نے رحام کو چھوڑ کر معصومہ کے ساتھ شادی کر لی ہے تو موسیٰ سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی اور وہ خودکشی کر لیتا ہے اور خوشیاں غم میں تبدیل ہو جاتی ہیں رحام تو یہ صدمہ برداشت ہی نہیں کر پاتی کہاں وہ اپنے بیٹے کی خوشیوں کی خاطر لڑ رہی تھی اور اب اچانک سے موسیٰ کی موت کی خبر رحام کو توڑ کے رکھ دیتی ہے اور اس مشکل وقت میں مومل ہی رحام کا ساتھ دیتی ہے اور رحام کو یہ بات سمجھاتی ہے کہ موسیٰ کی زندگی اتنی ہی تھی آپ پلیز خود کو سنبھالیں لیکن رحام سب کو چیخ چیخ کر یہ بتاتی ہے کہ میرے بیٹے کی موت کا ذمہ دار توقیر ہے کیونکہ اس اپنے بیٹے کی خوشی کی کوئی پروانی تھی وہ صرف اپنی زندگی خوشی سے گزارنا چاہتا تھا باپ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی خوشیوں پر اولاد کی خوشیاں نظر انداز کرتے ہیں تو کیر تم نے اور ماسومہ نے مل کر میرا موسیٰ مجھ سے چھین لیا ہے اس طرح موسیٰ کی جنازے سے پہلے ہر شخص کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ باپ نے بیٹے کی عمر جتنی لڑکی سے شادی کر لی اور بیٹے سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی تو اس نے خود کو ہی ختم کر لیا اب جب سب لوگ توقیل کے موں پر یہ سب بولتے ہیں تو توقیل کو بہت غصہ آتا ہے کہ یہ سب جو